بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرر کورڈ یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ویڈیو دیکھنے کے بعد سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل لائکل نازمی پرس کریں تاکہ نیو ایرر کورڈ کی جو بھی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کی جائے تو اس کا نوٹیفکیشن میسج آپ تک پہنچ سکے آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ ہمیشہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور مکمل سنا کریں کیونکہ ایرر کورڈ کے کچھ سلوشن آپ کو ویڈیو کے اندر دکھیں دیں گے اور بہت سے آپ کو پیرامیٹر سلوشن کے آڈیو کے اندر بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ کا کوئی بھی پیرامیٹر مسنا ہوا اور آپ تسلیق کے ساتھ ایرر کورڈ کو سالف کر سکیں اور اپنا بزنس گروہ کر سکیں آج کے اس ویڈیو میں جس کمپنی کا ایرر کورڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چینگوں گروبہ اور اس کی سریز ہے تو جو ہم سلوشن بتائیں گے وہ پاسیبیلٹی ہو سکتی ہیں اس یوٹیوب چینل کے اوپر جو بھی ایرر کورڈ اور اس کا سلوشن بتایا جاتا ہے وہ کمپنیوں سے لیا گیا ہوتا ہے وہ ساتھ ٹیکنیکل ٹیم سے سپورٹ ایک ایسی میں ایک سے زیادہ فارٹ بھی ہو سکتے ہیں اس لئے آپ ایسی کو تسلیق کے ساتھ چیک کریں اور تسلیق کے ساتھ رپیئر کریں تاکہ کوئی بھی چیز آپ کے اس میں مس نہ ہو جائے اور آپ اس کو صحیح طریقے سے سالو کر سکیں چینگا گروبہ کے ایسی میں اگر پی تھری کا ایرر ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک چیز ایڈیشنل بتا دیں یہ پی تھری کا ایرر اس وقت آئے گا جب آپ نے ایسی کو ہیٹنگ موڈ پر چلایا ہوگا ہیٹنگ موڈ پر چلاتا ہوئے اگر انڈور یا آؤڈور کے اوپر فراسٹ آ جائے تو پھر پی تھری کا ایرر دیتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے گیس لیکنج چیک کر لینا ہے گیس لیکنج تو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے یہ چیک کر لینا ہے انڈور یا آؤڈور کے اوپر سوری انڈور آؤڈور مٹی سے بھرا ہوا تو نہیں ہے وہ واش کر لیں اگر مٹی سے بھرا ہوا ہے اگر وہ بھی اوکی ہے تو پھر آپ نے انڈور کے کھاپر والا سنسر اور آؤڈور کے جو کڈنسر کے یوں میں سنسر لگا ہوا ہے ان کو چیک کر لینا ہے ان کو چینج کر لینا ہے ان کی وائرس چیک کر لینا ہے یا نائک سینسر لگا کے چیک کر لینے اسے بھی پی تھری کا ایرر آ جاتا ہے اگر آپ کے یہ سارے پیرامیٹر اوکے ہیں ائر فیلٹر بھی آپ کے کلیئر ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے سینسر بھی اوکے ہیں اور اس کے انڈور کا ایوپوریٹر بھی اوکے ہیں ڈسٹ نہیں ہے آؤڈور کا بھی کڈنسر کے اندر ڈسٹ نہیں ہے تو پھر انڈور یا آؤڈور کی پی سی بی گیٹ خراب ہو سکتی ہے اس لئے آپ نے سارے پیرامیٹر تسلی کے ساتھ چیک کرنے نے ہے تسلی کے ساتھ چیک کرنے کے بعد پھر ڈسٹ نہیں کرنا ہے کہ انڈور آؤڈور پی سی بی گیٹ کا ایشو ہے یا کسی دوسرے پیرامیٹر کے اندر گیپ رہ گیا ہے آپ کا ویڈیو دیکھنے اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ سے گزارش ہے کہ میشہ بجلی اور گیس چارج کے دوران اتیاد کے ساتھ کام کیا کریں بجلی اور گیس چارج کے کام کے دوران فون کال بلکل نہ سنیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ اپنے اس انسٹالیشن ٹیم کو ہدایت کریں کہ ہمیشہ اس انسٹال کرتے وقت آرت کی گراؤنڈ کے تار لازمیں لیں گے کیونکہ اس سے نہ لگانے سے اسی کے شارٹ ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں ہر زندگی بہت قیمتی ہے احتیاط بہت لازمی ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و آمین اللہ حافظ اللہ حافظ